میرے خیال میں مسلم لیک نون سے نلائک بنتا ہے مسلم لیک نلائک تو میرے خیال میں ان کو سمجھ آگئی ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا عوام کس سائٹ پہ کھڑی ہے اور اب صرف اور صرف ایک اپنا ٹائم ٹپانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھیں ہم نہیں کہتے جو جویل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں اس کا کون کرے گا اتصاب میں نہیں کہتا کیونکہ ہم نے کہنا ہے تو فوراں پرچہ ہو جانا ہے ہم نے کہنا ہے تو غدار کر لانا ہے ہم نے کہنا ہے تو فوراں ہمیں آرسٹ کر لے جانا ہے اور گھر سے آرسٹ ہوں گے اور سیون ایٹی کا پرچہ ہو جگہ پہ چلے جائے ہم نے پولیسوں لوگوں کو ہوا کر لیا اور فائرنگ کیا ہم نہیں کہہ رہے جو مسلم لیکنون کے اپنے رہنماں کہہ رہے ہیں اس پر کچھ روشنی ڈال دیں شاید خقان عباسی کیا کہہ رہا ہے رانہ سنا اللہ کیا کہہ رہا ہے جویل لطیف کیا کہہ رہا ہے خود ہی دیکھ لیں اچھا آپ آنے والے دنوں میں شاید خقان عباسی بھی اپنی جماعت بنانے جا رہے ہیں ایک اگلے مہینے اس کا اعلان بھی ہے تو کیا کوئی معاملات ان لوگوں کے ساتھ بھی بات چید ہو ساتھ دیکھو کہ وہ اب نون لکھا حصہ تو نہیں رہے دیکھیں میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے پاکستان چائنہ کی طرز پر آگے بڑھنے لگے ٹھیک ہے بہت اس وقت میوسی ہے مگر اسی میں ایک امید کی کرہ نے جس کا نام عمران خان ہے اور پاکستان میری بات لکھ لیں ون پارٹی سسٹم کی طرف جا رہا ہے صرف ایک پارٹی ہوگی وہ عمران خان کی ہوگی اور سارے اس کے سامنے بونے ہوں گے